دوستو ڈیٹس یعنی کہ خجور انرجی کا پاور ہوس ہے نہ صرف یہ ہماری باڈی کو طاقت فرم کرتی ہیں بلکہ ہمیں کئی خطرناک بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتی ہیں خصوصاً رمضان و مبارک کے مہینے میں خجور سے روزہ افتار کیا جائیں تو اس سے ثواب کے ساتھ ساتھ ہماری پوری باڈی میں انرجی کی کمی کو بہت سانی پورا کیا جا سکتا ہے ڈیٹس کا استعمال تقریباً ہر موسم میں ہی کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بہت سارے ڈشیز کو تیار کرنے کے لئے بھی خجور کو شامل کیا جاتا ہے یہ آپ کی باڈی میں مختلف قسم کی ویکنس کو دور کرنے کے لئے بیسٹ آپشنز میں سے ایک ہے کیونکہ خجور آپ کے جسم میں پیدا ہو چکے نیوٹرن ڈیفیشنزی کو ختم کرتی ہے اور آپ کی باڈی کو انرجیز رکھتی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر آئرن کنٹینٹ بھرپور مقدار میں پائے جاتے ہیں یہ ایسے لوگوں کے لئے بہت زیادہ مفی ثابت ہوتے ہیں جو کہ خون کی کمی کا شکر ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر کوپر، زنک، میگنیشیم، وائٹیمنز اور بینیفیشن کمپونٹ بھرپور مقدار میں پائے جاتے ہیں اسی وجہ سے خجور کو اپنی ڈائیٹ میں شامل کرنا انتہائی فائدہ مند ہوتا ہے اس کے لئے آج کس وڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹس یعنی کہ خجور کھانے سے ملنے والے ہیلتھ بینیفیٹس کے بارے میں بتا رہے ہیں تو آئیے جان لیتے ہیں اگر جسم میں انرجی لیول کم ہو جائے تو اس سے سوستی، آلس اور تھکان بھی محسوس ہونے لگتا ہے اس کے لئے خجور کو کھانا انتہائی فائدہ مند ہوتا ہے خجور کے اندر پائے جانے والے فائبر، پروٹین اور آئرن جیسے ضروری منزل لو انرجی کو ٹریٹ کرتے ہیں اگر افتاری کے لئے ڈیٹس کو کھایا جائے تو اس سے پورے دن کی کمزوری اور ویکنس کو ختم کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ایسے لوگ جو کہ بہت زیادہ جسمانی کمزوری کا شکار ہیں وہ روزانہ دو سے تین خجور کو کھانے کی عارض کو اپنائیں اس سے نہ صرف باڈی کی کمزوری کو دور کیا جا سکتا ہے بلکہ اس سے باڈی کا سٹیمنہ بھی بڑھنے لگتا ہے اور جسم کے تمام تر اورگنز میں پیدا ہو چکی ویکنس وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہونے لگتی ہے نمبر دو پرموٹ ہیلدی ہارٹ خجور آپ کو دل کی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتی ہے اور اس سے کارڈیو ویسکولر ہیلتھ پر بھی بہت اچھے اثرات پڑتے ہیں دل کی بیماریوں اس وقت زیادہ پیدا ہوتی ہیں جب آپ کی باڈی میں ہائی بیڈ کلیسٹول اور سوڈیم کے تعداد میں اضافہ ہونے لگتا ہے سوڈیم بڑھنے کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے جس سے کہ ہارٹ اٹیک اور ہارٹ فیلئر کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں موٹاشیم اور میگنیشیم موجود ہونے کی وجہ سے یہ ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتے ہیں اور آپ کی باڈی میں دل کی نالے میں بلوکیج پیدا کرنے والے برے کلیسٹول کو بھی ختم کرتے ہیں اس کے لیے آپ اپنے ہیلتی ہارٹ کو برقرار رکھنے کے لیے روزانہ دو سے تین ڈیٹس کو کھانے کی عارت کو اپنائیں نمبر تھیری ٹریٹس اینیمیا جس میں آئرن کی اماؤٹ کم ہونے کی وجہ سے ہیمو گلوبین لیول بھی کم ہونے لگتا ہے جو کہ اینیمیا کا باعث بنتا ہے خجور آئرن کا ایکسیلنٹ سورس ہے اور یہ ہیمو گلوبین کی پرڈکشن میں اضافہ کرتا ہے آئرن کو جذب کرنے کے لیے وائٹمن سی اہن کرداردہ کرتا ہے اور یہ دونوں ہی منزلز ڈیٹ کے اندر برکور مقدار میں پائی جاتے ہیں جس سے کہ تیزی سے خون کی کمی کو دور کرنے میں مدد ملتی ہے زیادہ تر آج کل کے غلط کھان پان کی وجہ سے بہت سے لوگ خون کی کمی کا شکار ہیں اور روزانہ خجور کو استعمال کر کے چند ہی ویکس کے اندر اینیمیا کے بیماری سے خود کو چھٹکارہ دلا سکتے ہیں نمبر فور ہماری ہیلڈی باڈی کے لیے ہمارا برین صحت مند ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا نرو سسٹم بھی ہیلڈی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہماری پوری باڈی کے نرو فنکشنز کو ہمارا برین ہی کنٹرول کرتا ہے جس سے کہ ہماری باڈی کے ڈیفرنٹ پارٹس بہتر طریقے سے کمیونکیٹ کر پاتے ہیں خجور میں وائٹیمنز اور پوٹاشیم بھرپور مقدار میں پائے جاتے ہیں جو کہ ہمارے نرو سسٹم کو صحت مند بنانے کے لیے نمائی کام سر انجام دیتے ہیں اس کے لیے آپ دماغی کمزوری کو دور کرنے اور نرو فنکشنز کو بہتر بنانے کے لیے روزانہ کے ڈائیٹ میں دو سے تین ڈیٹس کو شامل کر لیجئے ان کو مسلسل خانے سے آپ اپنی کنسنٹریشن پاور اور برین ہیلتھ میں کمال کے تبدیلی محسوس کریں گے اس بات سے واقف ہونا بہت زیارہ ضروری ہے کہ ایسی خواتین جو کہ پرگنٹ ہیں ان کی باڈی میں نیوٹنس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ڈیٹس ان کی ڈائیٹ کا اہم ترین حصہ ہیں یہ ماں اور بچے دونوں کی ہیلتھ پر پوزیٹیو اثرات ڈالتی ہیں اس کے علاوہ اکثر خواتین کو پرگننسی کے دوران کانسٹری پیشن کا بشکار ہونا پڑتا ہے لیکن اگر وہ ڈیٹس کو کھانے کی آدم کو اپناتی ہیں تو وہ خود کو کانسٹری پیشن سے بھی محفوظ لگ سکتی ہیں اور ہیلتھی پرگننسی کو پرموٹ کر سکتی ہیں نمبر سکس پریونٹ فروم کینسر کینسر کی بیماری آج کل کے دور میں تیز سے بڑھ رہی ہے اور یہ بیماری پھر ہی ریڈیکل کے ڈیمیج کی وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہے اس کو ٹھیک وقت پر ہی کنٹرول کرنا بہت زیارہ ضروری ہے اگر یہ خطرناک شکل اختیار کر لے تو اس کو ڈریٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے ڈیٹس کے اندر خودتی طور پر ہی انٹی کینسر پروپرٹیز پائی جاتی ہیں جو کہ آپ کو اس خطرناک بیماری سے چھوٹ کارا دلاتی ہیں اس کے لئے اگر آپ روزانہ کی ڈائیٹ میں ڈیٹس کا لگتار استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ باڈی میں پیدا ہو چکے کینسر سیلز کو کل کر سکتے ہیں اور آپ کی باڈی میں نئے سیلز بھی پیدا نہیں ہو پائیں گے دوستو آپ ڈیٹس کو اپنے لائف کے روٹین میں شامل کر کے یہ سارے مفید مینیفیٹس حاصل کر سکتے ہیں اور ہیلڈی لائف سٹائل کو پرموٹ کر سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ امیر کرتے ہیں کہ آج کی یہ وڈیو آپ کے لئے مددگار ثابت ہوگی لائک کیجئے اگر یہ وڈیو آپ پوچھے لگی ہے تو کومنٹ کیجئے اگر آپ کے براہی یہ سوال ہیں شیئر کیجئے اپنے دوستوں کا ساتھی اور ایڈے میں ہمارے چینل کو سمسکرائب کرنا